غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے غم شبیر من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والصلاة علی النبی الامی الخاوطم لما سبق والفاوطہ لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ وحمد وآہی محمد اہل بیتہ تیبین التاوہرین المعصومین المظلومین اللہ وحمد وآہی محمد امام بعد فقد قل اللہ صبحانہ و تعالیٰ فی محکم کتاب الحکیم وقال الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ وعورسنا الارضا نتبوعو من الجنت حیث و نشاو فنعم اجر العاملین صلوات اللہ وآہی محمد وآہی محمد اللہ وآہی محمد عزیزان محترم میں آپ تمام سننے والوں کا شبر گزار ہوں کہ ایک میرے لیے موقعات میں فراہم کیا کہ اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکھوں یہ دس روز پر محیط آپ کی مسئولیت ہوگی اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ جس حد تک بھی آپ شرکت فرما سکیں اور وقت کی پابندی ملوز خاطر رکھتے ہوئے تو اس میں اتوینا ہی یہ ہوگا کہ ہم ایک معین وقت پر اس سلسلے کو شروع کریں گے اور معین وقت ہی پر اس کو قتم کر دیں گے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام احباب کے جنہوں نے اس برنامے کو تشکیل دیا میں شکر گزار ہوں اپنے ان سننے والوں کا کہ جو ایک مرتبہ پھر اس محفل میں آ کر میرے لئے کم از کم باعے سے حمد افضائی ہو رہے ہیں ہمارے لئے یہ ایام اور خاص طور پر یہ درست ہیں بڑے اہم درست ہیں اس لئے نہیں کہ ان کا تعلق محرم سے یا اس لئے نہیں کہ یہ کوئی ہماری رسمِ عزاداری کی ایک صورت ہے بلکہ ہم اس صورتِ عزاداری کو عبادت کی منزل پر جانتے ہیں اس لئے کہ ایک صعات کا تفکر عبادت ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں دورانے کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہے یعنی اگر صحیح معنی میں تفکر کیا جائے اور وہ صعاتِ واحد ہی پر مشتمل کیوں نہ ہو تو وہ مرتبے میں عبادت ہے چجائے کہ آپ کو دس دن ملیں گے نہ صرف یہ کہ دس دن آپ کو یہ ملیں گے بلکہ پہلی محرم سے آپ نے سلسلے کو قائم رکھا ہوگا اور اس کو انتہا تک بھی آپ لے جائیں گے لیکن جو ذمہ داری مجھے ملی ہے میں اس ذمہ داری کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ مجلس میں ایک ایسے تفکر کو قائم کیا جائے جو تذکر کی صورت اختیار کر لے اور یہی ایک ایسی صورت ہے جو آپ کو آپ کی اصل سے نزدیک کر دیں اس سلسلے میں آپ کی شدمت میں معروضہ آغاز ہی میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں معلوم کتنوں کی نگاہ ہے لیکن کم از کم میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی غور کریں دیکھئے دو ہزار تیرہ ایسوی تمام ہو رہا ہے اور سنو سال پر نظر رکھنے والے احباب ان کو یہ جاننا چاہیے کہ تیرہ سو سال ایسوی اعتبار سے مکمل ہوئے ہیں شہادتِ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایسوی اعتبار سے سات سو تیرہ ایسوی اور یہ ہے دو ہزار تیرہ ایسوی تو خود ہمارے لیے ایک محل فکر ہے خود ہمارے لیے ایک موقع فکر ہے خود ہمارے لیے ایک اساس فکر ہے یعنی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بادِ واقع کربلا وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے عموی سلطنت کو تنہا جھیلا ہے وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے تاغوتی قوتوں سے تنہ تنہا مقابلہ کیا ہے وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے مقالفین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ حق اسے کہتے ہیں کوئی آپ کو اور نظر نہیں آئے گا اور آپ اس ہستی کو یہ کہہ کر یاد کرتے ہیں کہ آپ کے بیمار امام آپ کے لاچار امام آپ کے لاغر امام اور نہیں معلوم کیا کچھ محسوس یہ ہونے لگا ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ جو اس امام کی قوتوں سے واقف ہی نہیں یعنی کہہ پیت یہ ہے کہ اگر مرسیے میں یا رسا میں یا کسی سوز و سلام میں اگر اس انداز سے اس امام کی بابت گفتگو کی گئی تو سمجھ دیجئے کہ ہمارے دیشتر سننے والوں نے یہ تیہ کر لیا کہ حقیقت میں کمزور امام اب ان کو معلوم ہی نہیں کہ قوت کسے کہتے ہیں طاقت کسے کہتے ہیں زوف کسے کہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے یہ سمجھئے کہ پیش نظر نہیں رہتی ہیں لیکن میں نے ان تقاریر کے لیے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اپنے سننے والوں کو ظاہر ہے کہ میں آپ سے بہت بھی واقع ہوں اور آپ کی سماعاتوں پر بھروسہ کرتا ہوں تب ہی ظاہرہ میں آتا ہوں کہ ہم کم از کم ان دس دنوں میں یہ تیہ کریں گے یہ ہے کون کم از کم ہم یہ جانے کہ ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اس لیے کہ دیکھئے یہ کوئی درسی صورت بھی نہیں ہوگی کہتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں کوئی درس دینے کیلئے آیا ہوں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے میں تو صرف آپ کی توجہات کو آمادہ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ کے آپ نے پڑھا ہے کم از کم اسی کی روشنی میں آپ خود تیہ کریں دس دنوں کے بعد کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا عالم کیا ہے تو ایسی صورت میں ظاہرہ کے گفتار کو ایک انوان کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اچھے مقررین کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ سمت دیتے ہیں گفتگو کو ایک رخ دیتے ہیں گفتگو کو میں تو ظاہرہ کے مبتدی ہوں میں تو خود طالب علم ہوں مگر میں نے سیکھا یہ سلیقہ ہے اپنے بزرگوں سے کہ جب تک آپ انوان میں اپنے آپ کو نہ کس لیں اس وقت تک فکر مربوط قائم نہیں ہو سکتے لہذا میں نے ایک انوان کو قائم کیا ہے اس انوان کو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ان دس تقاریر کے لیے ہمارا انوان رہے گا آدمِ آلِ محمد یہ نہ اسطلاح میری وضا کردہ ہے نہ یہ لقب میرا عطا کردہ ہے یہ تو جو حقیقتوں سے واقف ہیں اس ہستی کی وہ خود بتلائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے انوان آپ کے پیش نظر رہے اور آپ اس پر سوچیں گے وعدہ یہ کیجئے کہ انوان پر پہلے سوچئے آدمِ آلِ محمد ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ آپ آدم سے واقف نہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لفظِ آل سے واقف نہیں ایسا تو نہیں کہ آپ محمد اسمِ محمد سے واقف نہیں تو میں نے تو ظاہر ہے آدمِ آلِ محمد کہا ہے اور وہ ہستی جس کو سید الساجدین کہا گیا وہ ہستی جسے زین العابدین کہا گیا ہے وہ ہستی جسے ابنِ قیارتین کہا گیا ہے وہ ہستی جسے ذو سفنات کہا گیا اس کو ایک مقام پر آدمِ آلِ محمد بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کوئی احترام اور کسی خاص احتمام کے نتیجے میں نہیں بلکہ جو قیفیتِ آدم رہی ہے جب زمین معرضِ وجود میں آئی ہے با اے نہیں وہی قیفیت ہے امامِ جہارم کی یعنی کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ تھا کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ تھا اور وہ ہی بہتر جانتا تھا کہ کیا تھا یہ میں دیکھئے افتدائی تقریر ہے آپ کی سماعت پر بار نہیں بننا ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی ہم اچمنان سے اس سفر میں آگے بڑھیں گفتگو ہماری پچاس پچپن منٹ حدِ اقل یوں سمجھئے کہ ساٹھ منٹ اس سے زیادہ نہیں میرا طریقہ بھی نہیں ہے یہ میں خود گھبراتا ہوں کہ جہاں کلام طولہ نہیں ہو جائے وہاں پر میں اگر آپ کی توجہات کو ذرا سا مفضول کروں انوانا آپ کو یاد رہے گا آدمِ آلِ محمد یہ براہ راست لقب ہے یہ امامِ چاہار رون کا اب ہم ظاہرے کے اپنی گفتگو میں قرآن سے اسٹم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے یہ دنیا کو بتائیے کبھی نکلیں اپنے حباب کو بتائیے اپنے جاننے والوں کو بتائیے ہمارے وہ بھائی جو دین میں ہمارے ساتھ ہیں بگر ذرا سے یعنی ایک صورت ہے جہاں انہوں نے ایک اور راستہ اپتیار کیا ہے انہوں نے ایک اور راستہ اپتیار کیا ہے ملنے والے سب ہی ایک گاٹ پر ہیں الگ ہونے والا کوئی بھی نہیں تو ان سے بھی کہیے کہ ہم جب کبھی ان مجالس کا برنامہ معین کرتے ہیں تو ہمارا بولنے والا بڑی ذمہ داری سے قرآن پر اپنی فکر کا مدار قائم کرتا ہے یہ آپ کہیں بتائیں اس لیے کہ اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فقط اس غلط فہمیں ابتلائیں کہ معلوم نہیں کیوں رہتے ہیں معلوم نہیں کیوں ماتم کرتے ہیں معلوم نہیں اپنے آپ کو کیوں پیٹتے ہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو بنیادی بات ہی بتائیے کہ خدوے کے بعد ایک آیت ہے جس کو قرآن سے لیا جاتا ہے تو وہی قرآن جو ہمارا ہے آپ کا ہے وہی قرآن اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے میں نے بھی ایک کوشش کی ہے اور جائرہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ زمار ان چالیس ماں ترٹی نائنٹ چپٹر انگریزی میں کوئی اور ترجمہ اس کا نہیں ہوا بلکہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے پاس امیر احمد علی کا ترجمہ میرے پیش نظر ہے عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ میرے پیش نظر ہے اور دیگر تراجم میرے پیش نظر ہیں سبوں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی اور ترجمہ کی شکل نہیں دی جا سکتی لفظ زمار کو سوائے اس کے کہا جائے گروپس جس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے گروہ حالانکہ ایک اور لفظ ہے آپ کے پاس لغت میں ٹولی مگر میں اس لفظ کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں گروہ نہ ارے ازائم کے ساتھ گروہ مقاصد کے ساتھ گروہ اور ایسی صورت اور ایسی قیفیت والا یہ لفظ ہے کہ جہاں پر ایک اجتما کی صورت آپ تک پہنچتی ہے گروہ زمار انچالیسوہ صورت ہے سرٹی نائن چپٹر ہے مکی صورت ہے یہ اگر آپ اس کی تقسیم کر دیں گے مدنی اور مکی صوروں میں تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ صورہ وہ ہے جو مکی کی زندگی میں نازل ہوا اور اتنا اہم صورہ ہے اٹھا کے دیکھئے تفہیم قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تفسیر نمونہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اتنا اہم صورہ ہے کہ اس نے آپ کو آپ کے معبود سے اس حد تقریب کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ ہی محسوس کریں گے کہ اس کی بارگاہ ہمیں اگر پہنچنا ہے تو از بس دعا کا سہارا لینا ہوگا یہ صورہ ہے صورے کی کیفیت ہے میں زمر کی تفسیر کے لیے تو حاضر نہیں ہوا لیکن ایک آیت ہے اور وہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ اس آیت سے ذرا سب پہلے ذرا سب پہلے میں پڑھوں اور میں سمجھاؤں آپ کو دو طرح کے گروہ بتائیں ہیں انتہا میں سورہ زمر کے ایک گروہ وہ جنہیں حکایا جا رہا ہے جہنم کی طرف ایک گروہ وہ جنہیں لے جایا جا رہا ہے جنت کی طرف جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے ٹرانسلیٹر نے لفظ حکانہ لکھا ہے جس کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے اس کو رحمت کے سائے میں لے جانا کہا جا رہا ہے گروہ تو گروہ ہے مگر یہ ہے انتہا یہ ہے انتہا اور بے اختیار کا وَسِيقَ اللَّذِينَ تَقَوْ رَبْهُمْ کہ جب ان کو اللہ کی رحمت کے سہارے لے جایا جا رہا تھا اِلَا جَنَّتِ زُمَرَا اور کیا قیفیت ہی ان کی کہ یہ خوفِ خدا خشیئِ الٰہی میں سرشار تھے اور انہیں جنت کی طرف اس کی رحمت کے سائے میں جب لے جایا گیا اور ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ یہ آگئے یہ پہنچ گئے اور اس قیفیت میں پہنچے کہ جہاں فُتِحَتْ لَهُمْ عَبْوَابُحَا ان کے لئے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا قَالَ لَهُمْ ان سے کہا کہنے والوں نے کون؟ قَزَنَتْهُمْ اس جنت کے خزانداروں نے ان سے کہا کیا کہا؟ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْقُلُوهَا خَالِدِينَ تم پر اللہ کی رحمت ہو تم پر اللہ کا لطف ہو تم پر اللہ کا کرم ہو کیا پاک و پاکیزہ ہو تم لوگ؟ کیا طاہر و متحر ہو تم لوگ؟ کیا بلند مرتبہ ہو تم لوگ؟ آؤ 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 اس جنت میں ہمیشہ کے لیے تاقل ہو جاؤ یہ میں نے ابتدام آیت پڑی نہیں ہے میں نے تسلسل کے لیے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی آئے کہ جہاں جنت کے خزاندار آپ نے تو رضوانِ جنت کا نام سنا مگر سورِ زمر نے کہا ان کے استقبال کے لیے خزاندار یعنی خزانے میں لے جانے کے لیے بیچائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہمیت آپ کو معلوم ہوئی کہ وہ خزاندار معین ہیں خزانے پر ایسے بیش قیمت لالو جواہر کو ایک مرتبہ خزانے میں لے جائیں گے دروازوں کو بات کر دیں گے یہی تو قزانے کی تحریف ہے اور معین ہیں وہ اس پر معین ہیں اور بے اختیار اس ویلکمین نوٹ پر وہ بغیر تشکر کے داخلیوں میں اب وہ آیت ہے جو کہ میں نے عنوان میں اپنے پڑی ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِينَ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَسْنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ وَنَشَاءُ وہ سب کے سب یہ کہیں گے شکر ہے مالک کا تشکر ہے مالک کا تعریف ہے پیدا کرنے والے کی کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ کیا سچا کر دکھایا وعدہ وہ کیا وعدہ تھا وَأَوْرَسْنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ وَنَشَاءُ اس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا اور جہاں چاہیں اب جنت میں ہم رہیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیا اور آیت کہاں قتل ہوئی فَنِّعْمَ عَجْرُ الْآمِلِينَ کیا بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے کیا بہترین تحفہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے کس طرح سے پروردگار پذیرائی کرتا ہے عمل کرنے والوں کے لیے یہ تھی آیت اور یہ تھا اس کا ترجمہ عجیب بات یہ ہے پہلی تطریر ہے مگر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دنیا سے گزرتے ہوئے آخری کلام امام زین العابدین کا یہ آیت تھی یہ آیت تھی یہ آیت جو آیت میں نے آپ کے پاس یعنی آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے ترجمہ کے ساتھ یعنی بیٹے کو کلیجے سے لگا کی آخری بات جو کی ہے آخری بات وہ یہ آیت تھی کہ اس کو باوازِ بلند پڑھ کے ایک مرتبہ خاموش ہو گئے دیکھئے شاید مجھے اس آیت کو پچیس محرم کو پڑھنا چاہیے تھا شاید اس تعلق سے مجھے گفتگو کو شبے پچیس میں کرنا چاہیے تھا جو تاریخ منصوب ہے امام چہرم سے مگر چیزیں اٹھا کے نہیں رکھنا ہے چیزوں کو بیان کرنا ہے تاکہ ہمارے عباب سوچنے پر کم از کم آمادہ ہوں دیکھئے کتاب کی آیت کو وہی سرف کر سکتا ہے وقت آخر جس نے پوری زندگی کتاب کے تحت گزاری ہو جو کتاب کے تحت زندگی نہیں گزارتا اسے حق نہیں پہنچتا یہ میرا جملہ سخت نہیں ہے یہ مبنی بحق ہے جو گفتگو کر رہا ہوں یعنی کسی قانون کے تحت زندگی گزرے تو انتہا میں کسی قانون کی طرف رہنمائی ہو لیکن جہاں قانون کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے نہ فہم اور نہ ہی پذیرائی ہوئی ہو تو وہاں پہ انتہا میں کہاں مو سے نکلے گی کوئی آیت کہاں ایسا کوئی کلام نکلے گا آپ بہرانو یہاں بچے بیٹھیں ہماری بہنیں سن رہی ہیں مجھے یعنی میں مطالبہ کروں گا اپنے نوجوانوں سے قاسطور پر اپنے ان بچوں سے جو تحقیق پر مائل رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے آپ کے پاس گیارہ اماموں کی وفات کو نکالی گئے شہادت کو نکالی گئے ہر امام نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک آیت کی تلاوت کی ہے یعنی اس کا مطلب آپ مولوے کیا ہے اگر ان آیتوں کو چن لیا جائے اور ان آیتوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور ان ریٹروسپیکٹیو آپ چلے جائیں تو اب آپ کو حیات زین العابدین آغاز سے سمجھنے کی ضرورت میں انتہا پر نظر کیجئے آغاز پر پہنچ جائیں یعنی زندگی کیا گزری زندگی کیا دیکھیں میں نے کیا کہا آپ سے بہت غرض نہیں تاریف ہے رسول اللہ کی جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا کسی کی مجال نہیں ہے کہ معصوم سے پوچھے یہ وعدہ کب ہوا تھا کب وعدہ کیا گیا تھا یہ وعدہ کس وقت ہوا تھا اس وعدے کی منزل کیا تھی اس وعدے کا مقام کیا تھا اس وعدے کا مکام کیا تھا اس وعدے کا محل کیا تھا نہیں پوچھ سکتے آغاز کہہ دیا یعنی قرآن کو صرف کر رہا ہے ایسے جیسے کہ اپنی پوری حیات کی نشاندے ہی کر رہا ہو پوری حیات کو سمب کر دیا ایک آیت میں لاکر اور کہا دیکھو یاد رکھو ہم وہ ہیں کہ جن سے وعدہ کیا گیا تھا ہم وہ ہیں کہ جن سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کرنے والے نے وعدہ پورا بھی کیا تھا اور ہمیں وراثتِ عرض دی ہمیں میراث اسطورِ عرض دی اور اس کی حدوں کا یہ عالم ہے کہ داقل تو ہو رہے ہیں جنت میں مگر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم نے کچھ ایسا کر دکھایا تھا کہ جس کے نتیجے میں اب یہ میراث میراثِ عرضی نہیں رہے گی ہم اس کی حسطوں کو اتنا پھیلا دیں گے کہ اب تمہاری جنت ہوگی دوسرے اس جنت میں آ رہے ہوں گے یہ ہے وہ ہستی یہ ہے وہ انتہا یہ ہے وہ سرمایہ جو آپ تک میں عزت حاصل کر رہا ہوں پہنچانے کی یعنی قابل تاریف ہے وہ قابل تشکر ہے وہ کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھا اپنے وعدے کو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس نے صدقہ ناؤ وعدو ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا غور کریں آپ تو محسوس آپ یہ کریں گے جیسے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علمِ الٰہی پر نظر رکھتی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پیش نظر الٰہی علوم ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو درک کرتی ہیں کہ مشیت کیا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو جانتی ہیں کہ رضا کیا ہے جو جانتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں مگرنا کوئی مانی ہی نہیں ہوں گے اس آیت کے اور صرف کیا ہے اس آیت کو کہ سنو گروہ در گروہ ہمیں رحمتوں کے سائے میں لائے جائے گا خزانہ دار دروازوں کو کھولیں گے جنتوں میں داقل کریں گے ہم پر سلام بھیجیں گے ہم دارائے سلام ہیں ہم دارائے سلام ہیں ہم وہ ہے جن پر سلام لازم ہے ہم وہ ہے جن پر سلام واجب ہے ہم وہ ہے جن پر درود ہے جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے سلام محمد وعالی محمد سلام 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 محمد وعالی محمد یا جلی سلام سلام علیکم تبتم فادقلوها خالدین تم محل رحمت ہو محل سلام تم غیر معمولی ہو دنیا نہیں جانتے یہاں ہم اس میں فسے ہوئے ہیں کہ کس کو سلام کیا جائے اور کس کو سلام نہ کیا جائے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ جیتے ہیں کہ مر گئے مگر قرآن کی تعریف ہی کچھ اور ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو دارائے رحمت ہوں ان کو موت کیسے آئے گی ان کو موت کیسے آئے گی یعنی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ کی رحمت کو موت آگئی کیا کوئی ہے یہاں پہ مجمع میں یا کسی اور مجمع کہے کہ رحمت الہی کو موت آجاتی ہے نہیں جب تک رحمت باقی اس وقت تک ان کی ہستی باقی اس وقت تک ان کا وجود باقی اس وقت تک ان کی زندگی باقی تو یہ سلام جو خزانہ دار کر رہے ہیں وہ پوری حیات کو خلاصے میں بیان کر رہے ہیں وہاں بھی تھے تو تم پہ سلام تھا یہاں بھی ہو تو تم پہ سلام سلام علیکم طبطم پاک و پاکیزہ تھے طیب و طاہر تھے خالص و منزہ تھے مخلص و اقلص تھے تم ہی تھے تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا آپ تطحیر پہ رکھ گئے یہ طہارت ظاہری ہے کہ باتے نہیں وہ کہہ سلام علیکم طبطم طبطم طیب و طاہر ہو ایسا نہیں تھا کہ کسی زمانے میں نجاستوں کو دور کیا غلاستوں کو دور کیا اور تمہیں طاہر کیا گیا نہیں لفظ طبطم بتا رہا ہے کہ تمہارا وجود ہی طاہر تھا فَدْقُلُوْهَا خَالِدِينَ آجاؤ آجاؤ اس گرنت میں آجاؤ ہمیشہ کے لیے اب آجاؤ تم آجاؤ تم تو اس خزانے کے لالو گوھر ہو تمہارا ہی تو انتظار تھا ان خزانہ داروں کو تمہارے ہی تو منتظر تھے یہ آگئے دروازے بند ہو گئے اب آیت کا ابتدائی حصہ یاد ہے گروہ در گروہ گروہ در گروہ کئی ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ اب یہ دروازے بند ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا یہ لفظ بتا رہا ہے وَسِيطَ الَّذِينَ آپ سمجھ گئے نا کہ انہیں رحمتوں کے سائے میں بلایا جا رہا تھا اور ظاہر ہے کہ اپنے رب اپنے معبود کے قشیے میں مبتلا تھے الالجنتِ زمرہ تنہا نہیں آ رہے تھے یہ تنہا نہیں آ رہے تھے یہ ان کے ساتھ آ رہے تھے جو ان کے ماننے والے تھے جو ان کے جانے والے تھے یعنی آپ کی ہستی کو کتنا بلند کیا کہ اب سلام ان پہ نہیں ہے ماننے والوں پر بھی سلام عجیب بات ہے یہ ایک آیت ہے جس میں نہیں معلوم آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ کی حیات جو کچھ دیر پہلے تک محسوس یہ ہوتا تھا کہ زمانی اور مکانی ہے اس آیت کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حساس یہ پیدا ہوئے تھے تو دائمی حیات کے ہم مالک ہیں ہمیں موت آتی کب ہے ہم مرتے کب ہیں ہم دنیا سے گزرتے کب ہیں نہیں ہم تو مسلسل ان کے ساتھ ہیں یوم ندعو کل اناسم بے امامہم ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے پکار کے کہا اس سورے میں ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا کہ جب ہم بلائیں گے انسانوں کو بلائیں گے انسانوں کو یوم ندعو کل اناسم بے امامہم ہم بلائیں گے اور ہم بلائیں گے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اماموں کے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں دیکھئے بہترین سننے والے موجود ہیں مونا مودود ہی نے لفظ امام کے نیچے لکھا پیشوا اور ہاشیے میں اس لفظ کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی نہیں کیوں کرتے کیوں کرتے اس لیے کہ اگر یہاں وضاحت ہو جائے گی تو کہیں اور بھی وضاحت کرنی پڑھے گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں لفظ پیشوا لکھو اور آگے بڑھ جاؤ بس آگے بڑھ جاؤ اور اس وضاحت انہوں نے کلمات کی کی وَمَنْ أُوتِيَا كِتَابُهُ بِيَمِنِي انہوں نے وضاحت اس کے کی کہ جو زہرے کے دانے ہاتھ میں جن کا نام عمل ہوگا وہ سرفراز ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے وہ بامراد ہوں گے ارے یہ تو بتا دو کہ وہ دانے ہاتھ میں نام عمل ہونے کی وجہ بھی تو بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے امام کے ساتھ آ رہے تھے وہ اپنے امام کے ساتھ آ رہے تھے آپ نے امام کے نیچے لکھا پیشوہ اور اس یہ بھی بتانے کی زہمت گوارہ نہیں کی کہ یہ پیشوہ ہے کون یہ رہبر ہے کون جہاں یہ مزاج ہو امت کا کہ وہ کسی بھی کاروان میں شامل ہو جائے یہ جانے بغیر کہ پیشوہ ہے کون رہبر ہے کون رہنوہ ہے کون گائیڈ ہے کون منٹور ہے کون یہ جانے بغیر بس امت ہے کہ شامل ہو جائے یہی تو فرق ہے آپ میں اور آپ کے غیر میں یہی فرق ہے کوئی اور فرق نہیں ہے ہمیں پہچان ہیں انہیں معرفت نہیں دونوں ہی سورت میں دونوں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تنہا آ رہے ہوں گے نہیں ایسا بھی نہیں ہے ان کے بھی پیشوہ ہوں گے مگر عجیب بات یہ وہ جنتوں کا رخ کیے ہوئے نہیں ہوں گے وہ کہاں لے جا رہے ہوں گے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اس لفظ کے تعلق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر لفظ پیشوہ ہی ہے اور اس کا ترجمہ پیشوہ ہی کیا جا سکتا ہے تو بس یاد رکھئے ایک پیشوہ ہے کہ جو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ حیران ہوں گے حیران ہوں گے یوم ندعو کل اناسن بے امام ہم کی تفسیر میں شاہ اسماعیل شہید نے جب یہ مرتبہ اس آیت کو صرف کیا ہے تو بے اختیار کا آیت فقط ایسے نہیں ہے یوم ندعو کل اناسن بے امام ہم وقفوہم روک کر اور کیسے مسعولون اسے روک کے سوال کیا جائے گا کس نے پوچھا شاہ اسماعیل سے کس کے مطالب سوال کیا جائے کہا انولاویت علی ابن عزیل ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پرسش ہی نہیں ہوگی پرسش ہے ظاہر ہے پرسش ہی ہونا بھی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے ہم کسی دوسرے درجے میں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ہمارا امتحان نہ لیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے یہ ہماری تمنا ہے اس لیے کہ ہم نے انہیں اختیار کیا ہے یہ کسی جبر کی صورت میں ہم تک نہیں آئے تھے ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور اس عقل نے کہا تھا کہ پازبانِ عقل تو ہو رہبرِ عقل تو ہو دنیا رہزنِ عقل کی تلاش میں ہم کہتے ہیں نہیں پازبان عقل کا پازبان عقل کا محافظ ہے وہ امام جس کے متعلق روز کے سوال کیا جائے گا علی کے تعلق سے عقیدے میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے علی کے تعلق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے علی سب کا امام ہے علی سب کا امام ہے بشرتے کے معمون پسند کریں بشرتے کے وہ کہ جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ علی ہمارا امام ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں حدیث در حدیث موجود ہے اور وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے یہ کہہ کر کہ دے تو پقط ایسا نہیں ہے اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانو تو کیفیت یہ ہے جیسے کہ جاہلیت کی موت مر رہے ہو کیا کسی ایسی حدیث میں آ کر کوئی پھسنا چاہے گا کیا کسی ایسی حدیث کا کوئی مہور بننا چاہے گا کہ رسول کی حدیث رسول کی حدیث ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جس نے نہیں پہچانا زمانے کے امام کو گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامِ زَمَانُهُ مَاتَ مَاتَ مَاتَتِ الْجَاهِلِيَّةِ نہیں جواب ہے گا نہیں نہیں بلکل نہیں حتماً نہیں حقیقتاً نہیں عرفان چاہیے معرفت چاہیے اس حقیقت تک پہنچنے کی ظاہرے کے اکتلب چاہیے اس کے لیے اکتلب چاہیے تو اب ایسی صورت میں امامِ جہار رم نے اس منزل پر لاکر آپ کو کڑا کیا کہ تنہا نہیں گروہ کے ساتھ ایک ایسا گروہ کہ جو چاہنے والوں کا گروہ تھا ایک ایسا گروہ جو ماننے والوں کا گروہ تھا ایک ایسا گروہ کہ جو ان کے احکام کی پیروی کرنے والوں کا گروہ تھا تو انتہا کا تکڑا یاد رکھئے فَنِّعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ یہ جو مذہب کی آپ عملیت پسندی دیکھتے ہیں نا یہ ہے وہ تکڑا کہ یہ جزا ہے کس کے لیے یہ پہترین عمل کرنے والوں کے لیے جزا ہے تو اب اس میں نوجوانوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیا اختیار کیا جائے کیا ترک کیا جائے نہیں جیسے ان کی حیات رہی ہو باہینہ ہی ویسے ہی حیات کو اختیار کرنا ہے اور اگر مقدر آپ کا یہ کہتا ہے کہ یہ حیات ویسے ہوگی تو اس میں شکر کے سوا زبان سے کوئی اور لفظ نہ نکلے اگر بلا ہے اگر آزمائش ہے اگر امتحان ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انتہا پر نظر رکھیں ذرا سی آزمائش سے گھبرایا نہیں کرتے ذرا سی امتحان سے خوف میں مقتلہ نہیں ہوا کرتے یہ امتحان ہے بڑے بڑوں کا امتحان لیا گیا بڑے بڑوں کا امتحان لیا گیا میں کیا کہوں کیا نہ کہوں نکلتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے سرکارے رسالت ماہ دو روئیے تاریخ نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ایک کہ مئیت رسول نہیں ہے مگر اتمنان ایک رسول کے بہت قریب ہے مگر غیر مطمئن اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کو مرکز بنائیے محور بنائیے اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے اور یہ چاہے کہ ہم آمل رہیں گے تو آمل کس معلے میں حکم کی پازداری میں ہم فرما برداری میں تابداری میں اطاعت میں اتبا میں ہم آمل رہیں گے ہم کہا رک جاؤ رک جائیے کہا آگے بڑھ جائیے لیکن یہ نہ ہو کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے کس کے مقابلے پہ کس کے مقابلے پہ کہ جس نے عقل کی دولت دی اس کے مقابلے پہ جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی اس کے مقابلے پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں رہے کہ یہ لفظ اضافی نہیں ہے بھرتی کے لفظ نہیں ہے میں نے کیوں ہجرت کی مثال دی کہ جس کو کہا ساری زندگی کم از کم مکی زندگی کا تو ساتھ تھا اس کے باوجود اب فراہ کی نوعیت ہے قیفیت فراہ ہے مگر مطمئن ہونے والے نے کیسا آپ نے آپ کو مطمئن کیا ایک سوال کیا ایک جواب ملے سوال کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی کہا بے شک اب تم اتمنان سے سو جاؤ خدشہ نہیں ہے دھڑکہ نہیں ہے خوف نہیں ہے کسی اعتبار سے حضن و ملال نہیں ہے مگر ایک اور رویہ کے رحمتوں کے سائے میں ہے مگر اعلان ہو رہا ہے لا تحضن ان اللہ مہنا حضن کی ضرورت نہیں ہے غم نہ کرو ملال نہ کرو رنجیدہ خاطر نہ ہو جاؤ اب اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی تیرا برس کی مکی زندگی کے انتہا میں یہ پیغام دینا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی گویا توہید کی تو ابھی تعلیم شروع اور وہاں اتمنان ہی اتمنان اتمنان ہی اتمنان اور اتنا اتمنان کہ سونے والا سو گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ جس کے بعد بقرہ نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ یہ الہی میں تبدیل ہو گئی یہ وہ مساوات ہے کہ جس کو رہتی دنیا تک نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ جانا جا سکتا ہے نہ کسی میزان میں تولا جا سکتا ہے مطمئن نفس تھا تلا تو ایسے تلا کہ مرضات اللہ کی منزل پہ آکے رکا اور ایک ایسی کیفیت کہ جہاں معیت ہے شاعت ہے میں تین ارز کر رہا ہوں اس کی کوئی توجیہ اور کوئی تجریح نہیں ہو سکتی سلا اس کے کہ اتمنان نفس چاہیے سکون نفس چاہیے نفس کو قرار چاہیے بے اختیار کا نہیں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے یہ میں نے گفتگو اس لیے کی کہ جو روئی ہے اور خاص طور پر فی زمانہ جو مباحث قائم کیے جا رہے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے حقیقت تو کا انکار نہیں کیا جا سکتا جتنا بھی آپ چاہیں جتنا بھی آپ چاہیں کہ مل جل کے جیو بے شرط صحیح ہے صحیح ہے لیکن کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کی اصل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو یقین جانی ہے حق اور باطل میں تمیز نہیں رہے گی تو کبھی کبھی اگر دامن اسلام میں کچھ ہستیاں نمائع ہوتی ہیں تو وہ فقط اس لیے نمائع ہوتی ہیں کہ آپ پہچانے قیامت تک کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کے درمیان کوئی گری ایریا نہیں ہے آپ بات اور یاد رکھیں یا حق ہے یا باطل ہے اس میں کوئی میانہ روی نہیں ہوتی اس میں کوئی لبرل اپروچ نہیں ہوتی اس میں کوئی ایسی صورت آپ اختیار نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ دیں ہیں کہ بین بین چلو کچھ حق بھی رہے کچھ باطل بھی رہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کریں یا علی ابن الحسین کا تذکرہ کریں تو آپ یقین جانیں اس بات کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھ لیجئے حق نمائیہ ہوگا نام نہ لے باطل کا نام نہ لے کسی عموی حکمران کا نام نہ لے کسی عباسی حکمران کا صرف ان کا تذکرہ کیلئے دوسروں کا اپنا چہرہ خود بخود نظر آتا جائے گا اب اگر کوئی اس کے بعد مجھ سے یہ کہے کہ ان کا تذکرہ بھی چھوڑ دو اس لیے کہ وہ نوایا ہوتے ہیں تو کیا اس بات کے لئے ہم تیار ہوں گے نہیں نہیں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کوئی بھی تیار نہیں ہوگا دیکھیں تو گھر جیسی بات ہے نا گھر جیسی بات ہے کسی بچے سے کہو اپنے باپ کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو اس لیے کہ پردوس والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو نہیں یہ امت کا باپ ہے یہ تو نہیں ہوتا یہ طریقہ نہیں ہے تو اس لیے ان دس دنوں میں آمادہ رہی ہے ہم تذکرہ کریں گے حضرت علی ابن الحسین کا تذکرہ کریں گے ہم آدمِ آلِ محمد کا تذکرہ کریں گے اور اس آیت کی روشنی میں اب ہم پیچھے سفر کریں گے امتحا تو اب تک پہنچ گئی لیکن آپ سفر کریں گے پیچھے کا کہ یہ ہے کون یہ ہے کون کہ جس کی انتہا میں اس نے پسند کیا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا اختیار کے ساتھ ہے یہ یہ بے اختیار عمل نہیں ہے یہ اختیار کے ساتھ ہے یعنی اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اس آیت میں پیش کر دیا کہ اب آنے والا رہتی دنیا تک آئے اس آیت کو پڑھے میں اس پر کھل جاؤں میں اس پر آیا ہو جاؤں میں اس پر نمائی ہو جاؤں اس ایک آیت سے آپ پہچانیں گے اس ہستی کو میں نے یہ عظم کیا ہے ان مجالس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے مرتبو ہو اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو انہی کو حق پہنچتا ہے کہ قرآن کو صرف کریں انہی کو حق پہنچتا ہے اس لیے کہ جب آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں نا تا وہ حدیثِ کیسا میں پڑھے یا کسی جاراللہ زمخ شری کی صاحبِ کشاپ تفسیرِ کشاپ میں پڑھے ہیں تو وہ یہی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے ملائکہ کا شعود و نزول ہوا کرتا تھا ان کا گھر ان کا مکان ان کا مقام محلے نزولے ملائک ہوا کرتا تھا تو جہاں یہ صورتیں ہوں تو وہاں پر خبرانے کی بات نہیں ہے حمد کو تمام کرتے ہوئے صرف مطالبہ علمی مطالبہ یہ ہے کہ اس پر غور کیجئے دیکھئے جہاں سے بھی آپ کو یعنی یہ سعادت ملے کہ آپ اس عنوان کے تحت کچھ پڑھ سکیں تو نہ صرف یہ کہ اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے بلکہ کوئی ایسے عنوان کو کوئی ایسے نکتے کو کوئی ایسی بات کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ تک پہنچانا ضروری ہے تو ضرور پہنچا ہی اس میں کوئی کسی قسم کی یعنی کسی شرم کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم مجلس کو درزگاہ حسینی کہتے ہیں یہ درزگاہ حسینی ہے اگر کسی وجہ سے میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر قابلیت کے ساتھ لوگ نہیں بیٹھیں بے چک بڑی قابلیت کے ساتھ لوگ بیٹھیں بات یاد رکھیں کہ یہ اہم ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آپ کی زندگی کو مفہوم عطا کیا ہے آخری جملے کو آپ ہائلائٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم کل سے جو کل سے گفتو کچھ ہوگی وہ اس جملے کے تہت ہوگی آپ کی زندگی کو مفہوم عطا کرنے والی ہستی ہے آدمِ آلِ محمد یہ وہ ہستی ہے اب ظاہر ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور میں چاہوں گا یہ کہ انہی کے تذکرے سے ہم اس پہلی تقریر کو انجام تک پہنچائیں کہ یاد رکھئے کربلا کا میدان ہے اور اس میدانِ کربلا میں ایک ایسی صورت سے آپ دو چار ہیں کہ جس کے نتیجے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاد ساقت ہو جاتا ہے اور اس پر فقہہ نے بڑی بحث کی ہے نتیجے تک پہنچتے ہوئے فقط ایک ہی بات نمائی ہوئی اور وہ یہ کہ آپ کو حسین ابن علی نے جہاد سے روک دیا یہاں تک کہ کہ جب آخری قربانی پیش کی ہے اور وہ قربانی چھ مہینے کے علی ازغر کی قربانی تھی مرتبہ چہرے پر لہو ملا اور لہو مل کر خیمے میں تشریف لائے سرانے بیٹھ گئے جلتی ہوئی پیشانی پر حسین ابن علی نے ہاتھ رکھا سورہ حمد کی تلاوت کی تلاوت کے دوران ہی دیکھا کہ بیمار بیٹے نے آنکھیں کھول آنکھیں کھولیں اب جو دیکھا تو دیکھا کہ بابا کا چہرہ متویر ہے بابا کا چہرہ وہ نہیں ہے بابا کا چہرہ مختلف ہے رنگ بدلا ہوا ہے اب دیکھئے اسرار امامت کی تعلیم دینے والا امام اگر میں یہ کہوں کہ پہلا سوال کیا ہے اس چہرے کو دیکھ کر پکت کہیں کہا کہ بابا کیا چچا عباس مارے گئے کیا چچا عباس قدل کر دیے گئے تو سر کو چھکا کے کہا ہاں بیٹا کیا چچا عباس ہی مارے گئے یہ کہہ کر چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے فراش سے بلند ہو جائیں اپنی امامت کا واسطہ دیا محمد اتنا کہا کہ نہیں تمہیں قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے سلسلہ امامت تم سے جڑا ہوا ہے عابد بیمار اس قاتلے کو تم کو لے کے جانا ہے اور اس کے بعد ایک عجیب یعنی اگر میں آپ سے کہوں حکایت کو نقل کیا ہے تمام علماء مقاتل ہیں خدا حافظ کرنے سے پہلے حسین ابن علی نے کہا عابد بیمار جم مدین جانا تو نانا کو ہمارا سلام کہنا روزہ رسول پر حاضری دے کر نوازے کا سلام نانا تک پہنچانا اور دیکھو جب ہمارے دوستوں سے ملنا تو اتنا کہنا عابد بیمار کہ اثر آشور بہت یاد آئے اثر آشور بہت یاد آئے اور اس طرح سے یاد آئے اب ایک پیغام ہے جو قیامت تک کے لئے اچیتی ما ان شرکتن ما اعزبن فسکرونی اے میرے دوستوں جب تھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا او بے سمیتن بے غریبن فندبونی اور دیکھو کسی غریب کا کبھی کوئی ماجرہ سننا تو مجھ پر آنسو بہا لینا کسی غریب کا کوئی ماجرہ سننا تو مجھ پر آنسو بہا لینا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو لیتکم پی یوم آشورہ جمیعن تنظرونی اے کاش کہ تم آشور کے دن ہوتے یہ دوستوں کو کہہ رہے ہیں اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے جائے گا لیتکم پی یوم آشورہ جمیعن تنظرونی کاش کہ تم سب ہوتے آشور کے دن اور تم سب مل کے دیکھتے کہ افاستسقال طفلی فعبو عیرہمونی میں کس طرح سے اپنے چھ مہینے کے علی عزور کے لیے پانی مان رہا تھا اور ان بیر بیر رحموں نے میری بات کو نہ سنا انکار کر دیا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ کہہ کے حسین گئے عصر کا وقت گزرا آشور کا دن تمام ہوا شاہ میں غریباں آئی دوسرا دن تلو ہوا ایک مرتبہ عمر سعید نے کہا کہ اب کافلے کو روانہ کیا جائے شہدہ کے سر کاتے گئے ایک ایک شہید کا سر کاتا گیا نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا سروں کی جنتی کی گئی تو کسی نے پوچھا عمر ساتھ حسین ایک چھ مہینے کا بچہ بھی لے کر آئے تھے اس کا سر شامل نہیں ہے اس کا سر نظر نہیں آتا پورے میدان میں اب دابوتی فوجوں نے نیزوں کی نوکوں کو زمینِ کربلا میں گارنا شروع کیا یہ کسی شقی نے کہا کہ جب ایک مرتبہ دیر لگا تھا تو حسین اپنے خیمے کے پیچھے گئے تھے علی ازغر کے لاجرے کو لے کر ایک مرتبہ یہ فوجوں نے خیمے کے پیچھے گا رخ کیا نیزے کی نوک سے زمینِ کربلا کو صد جاگ کیا دیکھا تو دیکھا چھ مہینے کے بچے کی لاجر ایک مرتبہ نیزے کی نوک میں پھروائی ہوئی باہر آئی علی ازغر کے سر کو گھٹا گیا لکہ نیزہ پہ بلد کیا گیا حافلہ چلا ابھی تک تو میرا باپ مطمئن تھی کہ کوئی تفل ہو یا نہ ہو میرا علی ازغر دو چکا ہے مگر ایک مرتبہ جب بگرائے بگرائے ہوئے سر کے بانوں کو سمیتا اور ایک مرتبہ ہاسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ناگے کے آگے علی ازغر کے سر ایسے روا دوائے جیسے ماں کی حفاظت کر رہا گرہ جیسے 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 موسیقی